بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمام درپیش مسائل پر گفتگو کی سردار سفدر حسین مزاری نے اسسٹنٹ کمیشنر رجحان ڈاکٹر عمران رفیق کو ان تمام مسائل کو جلد سے جلد گرفت حل کرنے پر زور دیا تاکہ رجحان کی عمام کے مسائل میں کمی آسکے اسسٹنٹ کمیشنر رجحان ڈاکٹر عمران رفیق نے ان تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر ملک پرویز بھی موجود تھے راوہ ویس افتخار کی ریپورٹ کے مطابق خانوال پیرووال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول اسی دس آر پیرووال میں آج سٹوڈنٹ کانسل کے الیکشن کا انقاد ہوا اس سلسلے میں پرنسپل شاہدہ آسیف صاحبہ کی طرف سے الیکشن کے بہترین انتظامات کیے گئے اسادزہ اور دلبانے بڑے جوشو خروش سے الیکشن میں حصہ لیا ریٹرننگ آفیسر شاہدہ آسیف صاحبہ اور پریزائیڈنگ افسران نبیلہ یاسمین سلیمہ شاہین زاہدہ جاوید زکیہ بی بی اور بینی سلیم صاحبہ نے قومی الیکشن کا روپ لیا پولنگ بوتھ پیلٹ باکس داخلی خارجی راستے تالبات کا ڈسپلن سب قابل تحسین تھا پوسٹرز اور پینہ فلکس کے ذریعے الیکشن کے دن کو نمائیہ بنایا گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ریپورٹر راوہ ویس افتخار کی ریپورٹ کے مطابق خاندوال ڈپٹی کمیشنر عمر افتخار شرازی نے تحصیل ہیڈگوارڈر اسپتال کبیر والا کا اچانک معاینہ کیا اور وہاں یورالوجی اور پیٹس وارڈز کا تعمیری جائزہ لیا انہوں نے تعمیراتی میٹیریل کا مایار چیک کیا اور کام مقررہ ڈیڈ لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ڈپٹی کمیشنر نے اس موقع پر ٹی ایچ کی اسپتال میں سروس ڈیلیوری کو بھی چیک کیا انہوں نے امرجنسی سمیت مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں اور ان کے ساتھ لبائکین سے تیبیس و اولیات ادویات کی فرامی ڈاکٹروں عملہ کی رویہ میں دریافت کیا ڈپٹی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یورالوجی اور پیٹس وارڈز کے فانکشنل ہونے کے بعد گردہ کے مریضوں اور بچوں کے علاج کے لیے دیگر شہروں میں نہیں جانا پڑے گا انہوں نے امیس ڈاکٹر امارہ کو ہدایت کی ہے کہ سروس ڈیلیوری میں مزید بہتری لائی جائے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر کا بھی جائزہ لیا ادنا نامد راجبود کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل رجحان میں رہنا سفید پوش غریب افراد پر تنگ کر دیا گیا چند دن قبل ڈیرہ دلدار میں ڈکیتی مزامت پر دو افراد قتل ہوئے گزشتہ شب گڑو شاہوالی مین روڈ سے دو غریب افراد کا اغواہ ہو گیا آج ایک سگریٹ بیچنے والا دھیاری دار ناصر کوگانی کو مزاری گوٹ کے نزدیک ڈکیتی مزامت پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہمارا عالمیاں یہ ہے کہ ہر واردات کے بعد مزمتی بیان اور پھر کسی ایسی ایک اور واردات کا انتظار کیا جاتا ہے آخر کب تک یوں چلتا رہے گا اپنے محافظوں کی نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسی کسی بھی واردات کے منزمان کبھی گرفتال نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ان تک پہنچتا ہے ہمیشہ تاوان دیگر گھر واپس آئے ہیں اغواہ ہونے والے جب تک ایسے افراد کے خلاف تھو سگدمات نہیں کیا جائیں گے تب تک ایسے واقعات نہیں رکیں گے گزشتہ شب شاہوالی میں جس جگہ سے دو افراد ہوئے کچھ عرصہ قبل بھی بلکل اسی جگہ سے پنجابی برادری کے دو افراد اغواہ ہوئے تھے اور ایک موقع پر وفات پا گیا تھا یہ جگہ اپنے محل و وقوق کی وجہ سے شر پسندوں کی فیورٹ جگہ ہے واردات کرنے کے لیے کیا پولیس ان دو غریب مغوی افراد کو بغیر تاوان واپس کروا پائے گی یا حسب معمول تاوان دے کر غریب عوام اپنی جمع پونجی گواتی رہے گی قبر شامل کرتے ہیں اس شریف سے ملک سگیر کی ریپورٹ کے مطابق بیوہ عورت ہوں جائداد ہتھیانے کے لیے دیور بھتیجے دشمن بن گئے میرے اور میرے بچوں کی جائداد پر زبردستی تعمیرات کر کے ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں عدالت سے ان کے خلاف حکم امتنائی بھی لے رکھا ہے حکم نامے کی کوپی کو بھی پھار ڈالا سنگی نتائج کی دھمکیاں دے رہی ہیں متاثرہ ستارہ 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 تراب اوشریف محلہ بخاری کی رہائشہ بیوہ ستارہ تراب نے میڈیا کو گفتگو کرتے پہ بتایا کہ میرا شور دوہزار آٹھ میں وفات پا چکے تھے میرے پانچ بچے ہیں میرے دیور علمدار اور شاہ جہان بھتیجے وغیرہ اس شریف کے بعد سر گنڈا ناصر سے مل کر ہمارے کمرشل پلوٹ پر زبردستی تعمیرات کر کے اپنا قبضہ جمعنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہماری زرعیہ رازی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے حالانکہ ہم نے عدالت سے ان کے خلاف سٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے جس کی کوپی متعلقہ پلوٹ پر بھی لگائی ہوئی تھی میرے دیور بھتیجے نے گنڈا ناصر کے ساتھ مل کر عدالت کی جاری کردہ سٹے آرڈر کا کوپی کو وہاں سے پھاڑ کر پھینک دیا اور وہاں پر زبردستی تعمیرات کر دی شروع کر دی ہم موقع پر پہنچے ہم نے ون فائب پر کال کی تو مقامی پولس کو آتے دیکھ کر گنڈا ناصر اور دیور وہاں سے بھاگ گئے اور مزدوروں کو بھی ساتھ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے اسی پلوٹ کی وجہ سے میرے اور میرے بچوں کی جان دشمن بنے میں ہیں اور مجھے اور میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں ڈی پیو بھاولپور آئی جی پنجاب وزیرالہ پنجاب اور وزیرالہ اور وزیراعظم نوٹس لے کر ان کے خلاف کاروائی کر کے ہمیں تحفظ دیں جی بی بی اسلام علیکم میرے ستارہ بخاری ہے علمدار بخاری دے شاجہ بخاری میرے دے ورن ایج جڑی پروپرٹی ہے ساری مشترکہ ہی کہ اندھی علمدار بخاری دے ستارہ بخاری دے ستارہ ترابلی بخاری دی اساں دے ساری زمینے ساری علق کر دے لیکن وہ علق نہیں کرنے دے پہ غیر قانونی قبضہ کرتے وہ تھا مارکیٹ بڑھاونا شروع کر دیتے ہیں اساں عدالت دے طرف ہوں سٹے بھی گی دے لیکن سٹے ہوں مردے باوجود انہیں اوپر چاہی پھار چھوڑی تے انہیں کل کن دوبارہ کام سٹارٹ کروا دیتے کیونکہ انہیں کو گال کرنے سے تے اوٹ لٹا سا کو دھم کیا دینا جا کون کون بی بی شاہ جانتے علمدار بخاری علمدار بخاری کوئی ریجسٹری وغیرہ کوئی فیک بنوائی کھڑے بھاو میں کیا کروائی کھڑے ساری کنے ریجسٹری بھی ہے سارے کنے ہر چیز پوری سارے کنے سبوت ہیں ہر چیز دے سارے کنے عدالت دے سٹے بھی ہے سارے کنے عدالت نے جڑا سٹے دیتے اوئی ایسا انہیں کو پیش کیتے لیکن ہون دے تے کوئی بھی عمل درامت کیا نہیں کرنے پہ ہونسا وان فائف تکال کیتے ہیں وان فائف تکال کیتے ہیں او بھی ڈیڑھ گھنٹے بعد سارے کنے آئیں ٹھیک ہے سا کوئی کسام دی کتاؤں کے روی کوئی سپورٹ کہنے مل دی پہ بہت مشکل تھی نہیں پیسا کوئی ماملہ مہربان ہی کرتے سارے ماملہ سنیا وزیر اعالہ تک پہنچائے وزیر اعظم تک پہنچائے لیکن سارے ماملہ حال کتا اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے وائس آف روحی نیوز موسیقی